السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر لالا رخ ملک ہے اور میں کنسلٹنٹ ڈائیٹیشن ہوں آج مرہم کے پلیٹ فارم پر ایک سوال آیا ہے ایک 45 ایرز کی ایک خاتون ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب ان کو جوڑوں میں درد ہو رہی ہے اور ان کا جو بہن سکر ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ایسی کون سے ڈائیٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کے تھوہ ہم ان کی جو دردیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت نیچرل پرسیجر ہے کہ آپ کی بارڈی کے بہت سارے لیولز جہاں وہ کم ہو جاتے ہیں ہرمونز کے جس کے لیے ایک اکسٹوسین وغیرہ آجاتے ہیں اب یہ لیولز کم ہو جاتے ہیں جس کے لیے سے آپ کی بارڈی کی اور آپ کے جو جوڑ ہیں یا جو جوائنٹس ہیں ان کے دور جو کیلچیم نیولز ہیں وہ خود بخود جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیلچیم نیولز پورے نہیں ہو رہے ہیں اب کیلچیم نیولز پورے ہونے کے لیے پاکنے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کی جو ایڈولیسنس ایج ہے اس سے پہلے پہلے آپ کی بارڈی میں صرف کیلچیم ابزورب ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد پورے زندگی آپ اس کیلچیم کو صرف یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی ڈائیٹ کے ساتھ ایک متوازن غذا کے ساتھ آپ اس کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی جو جوائنٹس ہیں ان کے لیے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں افتر پورٹی فائیو ائرز آپ کے بہت سارے ہوموز جو ہیں وہ انہ پڑڈے ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد سی نحن و جو گرو ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فوسپورس لیولز باؤڈے میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے کیلچیم آپ کیڈیوں سے باہر نکلنا شروع ہو геро جاتا ہے تو اس وقت کے اندر آپ کی غذا کا ایک متوازن غذا کا ہونا بہت ضروری ہے ہائے کیلچیم ڈائیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہائی فوسفورس ٹائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اب فوسفورس اور کیلشیم آپ کو کہاں سے ملے گا کن پھلوں سے یا کن فوڈ سے ملے گا سب سے امپورٹنٹ تو آپ کا کیلہ آ جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ فوسفورس اچھے مختاریں پایا جاتا ہے فوسفورس کیلشیم کو پکڑ کے آپ کی ہڈیوں کے اندر لے کر جاتا ہے اور آپ کے جوڑوں کو درد سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور کیلشیم کہاں سے ملتا ہے کیلشیم آپ کو ملے گا آپ کے پروبائیوٹکس کے اندر سے آپ کے دہی اور دودھ کے اندر سے ملے گا بہت سارے پھلوں سے بھی مل سکتا ہے آپ کو کیلشیم اور چیا سیر جو جو تخ ملنگا ہوتے ہیں ان کے در کیلشیم لیول بہت اچھا پایا جاتا ہے تو ان دو تین چیزوں کو استعمال کر کے آپ نے کیلشیم لیول کو پورا کر سکتے ہیں اور فوسفورس ایول کو پورا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے لئے ویٹیمن ڈی کا انٹیک وہ بہت ضروری ہے صبح اٹھ کے ہر ایج کے لئے ضروری ہے لیکن آفٹر فورٹی فائیویئرز جو خواتین ہوتی ہیں کم از کم وہ صبح اٹھ کے صبح کی دھوپ لازمی لگوائیں کیونکہ ویٹیمن ڈی بھی آپ کے جہے کیلشیم لیول کو بننے میں اور پروپر آپ کی بونز تک پہنچانے میں ان کو ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی جوڑوں کے درد کو محفوظ رکھتا ہے